محترم جی پاکستان ایک آزاد ملک ہے پاکستان ایک آزاد ملک ہے پاکستان ایک آزاد ملک ہے جی بیوٹیفل بھائی مبارک ہو یہ تو آپ نے میری نولیج میں اضافہ کیا ہے یہ تو مجھے پھیلانی چاہیے پوری دنیا میں کیا بیان دیا ہے آپ نے بھائی واہ 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 ایک منت بھائی کوئی پتہ چلا دوئے پاکستان ایک آدار ملک ہے جی جی ان میں مقصود نے ابھی بتایا ہے میں میں کرتا ہوں بات نہیں نہیں میرے ایک دو اور بہت عزید وقارب ہیں میں ان کو بھی جب بتا دوں آپ نے کتنی اچھی بات کی ہے اور میں اس سے سیپ اپنے تک محدود رکھوں یہ تو بہت عجیب بات ہے ہلو پتن میاں ہم بول رہے ہیں پتہ چلا دوں میں کچھ ہاں پاکستان ایک آزاد ملک ہے بھائی ان میں مقصود بھائی نے بتایا ہے آپ اس کو بند کری فون کو جب اس میں نالات ہو رہے ہیں یہ پہلا تو جتنے لوگوں کو کال کر سکتے ہو کر کے انفرم کر دوں ہمیں ہمارا پھر دے کہ ہم بتائیں لوگ کو باب باب میری طبیعت خوش کر دی بہت دنوں سے پتھے چڑے ہوئے تھے آج اچھا کر دی ہے ریلیکس کر دی ہے تم نے میری مسلز یہ کہے کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے بیری کل آپ کو معلوم نہیں تھا کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے بھائی جو ملک کشمیر کو آزاد کروانا کی فکر میں ہو وہ میں خود کاش آزاد ہوتا ہے آپ کی سوچ میری سمجھ سے باہر ہے اگر میری سوچ تمہاری سمجھ کے اندر آگئیگا تو پھر تم نارمل گفتگو کر گا یہ بے نارمل ہاں مطلب اگر میری سوچ تمہاری سمجھ کے اندر آگئی تو تم ایک مرم اگر میری سوچ تمہاری سمجھ کے اندر آگئی تو تم نارمل اکریک ہے؟ شکریہ شکریہ آٹھ مہینے پہلے میں نے حکومت کے خلاف لکھا ایک فخت قسم کا کولم اور میں نے نام دی دی اپنے مالک مکان مجید الدین خان کا اور مجید الدین خان کا ایڈریز بھی میں نے لکھ دیا پتہ بھی لکھ دیا لو بھائی آج آٹھ مہینے ہو گئے مجید الدین خان اندر ہیں چار دفعہ عدالت میں پیشی ہو چکی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ عدالت سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ہی مجید الدین خان ہوں مگر میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے ایک لفظ نہیں لکھا اور مجھے کولم لکھنا آتا ہی نہیں آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ چار مرتبہ ان کے پیشی ہو چکی ہے بھائی بھائی ایسے صحابی کے ریپورٹنگ جو ہے وہ ہمارا فرض ہے اور میں نے چار دفعہ مجید الدین خان سے کہا کہ بہت بری بات ہے مجید الدین بہت بری بات ہے حکومت کے خلاف اتنا سخت کولم نہیں لکھنا چاہیے میں تو آپ سے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے اب مجھے میں آپ سے اس کے جواب میں ایک سوال اٹھا رہا ہوں میں آپ نے فرمایا میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے یہ بتائیے میڈیا کو یہ آزادی کون دیتا ہے حکومت چینل کھولنے کی اجازت کون دیتا ہے جی حکومت دیتی ہے حکومت دیتی ہے یہ سرکاری اشتہار کون دیتا ہے چینلز کو یہ حکومت دیتی ہے جی یہ حکومت دیتی ہے تو پھر حکومت اپنے خلاف تنقید کیسے برداشت کر سکتی ہے اب مثال کے طور پر تمہارا ایک خانتامہ ہے جسے تم وقت پہ تنخواہ بھی دے رہو کپڑا بھی دے رہو رہنے کے لیے جگہ بھی دیوئے اچانک وہ تمہارے سے بتتمیز ہو جائے تو تم کیا کروکے مگر محترم اب یہ لمحہ سوال ہے جو میں نے آپ کے خدمت میں پھیک آیا مگر محترم جی حکومت خود کہہ رہی ہے کہ میڈیا آزاد ہے افا حکومت بھائی حکومت خود آزاد نہیں ہے گفتگو جاری ہے جی آپ اشتہار دے کہ حکومت خود آزاد نہیں ہے تو میڈیا کیسے آزاد ہوگا یہ آپ میرے ہر سٹیٹمنٹ میں ٹانگ کیوں اڑا لیں ہوئے نہیں نہیں ایک آدمی ایک پڑھا لکھا آدمی کر رہا ہے کہ میڈیا کو آزاد نہیں ہونا چاہیے توبہ ہے پڑھا لکھا پڑھا لکھا کہاں سے دیکھ لی تو انہیں میری ڈگری ہیں مگر محترم ایک صحافی کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے صحافی کو پڑھا نہیں لکھا ہونا چاہیے کیونکہ صحافی صرف لکھتا ہے آپ سے بات کرنا مشکل ہو گیا میں کم سے کم دو سو صحافیوں کو جانتا ہوں جو پڑھا لکھے نہیں ہیں انکلوڈن می دو مہینے پہلے میں نے آپ کا ایک لیکچر سنا تھا جی قائد کی سوچ اور پاکستان کا وجود دو بہت اچھا لیکچر تھا سمجھ گیا سمجھ گیا کیا دو مہینے پہلے میں نے بھی تمہارا ایک پروگرام دیکھا تھا اچھا تھا اب اس کا یہ مطلب تو ہرگید نہیں ہے کہ تم پڑھا لکھے آدمی ہو بگر میں اس اپنی بات نہیں کرنا چاہتا تمہاری تو بات کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا میں تو مجبورا تمہیں ذکر کر دیا ایک بات یا دخنا انور مقصود جس قوم میں تعلیم نہ ہو وہاں میڈیا کو آزاد نہیں ہونا چاہیے سمجھے کیا کہا آپ نے میں نے کہا کہ جس قوم کے پاس تعلیم نہ ہو وہاں میڈیا کو آزاد نہیں ہونا چاہیے میں اپنے اسٹیٹمنٹ پھر ریپیٹ کر چاہوں جس قوم میں تعلیم نہ ہو اس قوم میں میڈیا کو آزاد دے ہونا چاہیے آگئی سوری 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 جو حال بلوچستان کا ہے وہی حال اس وقت میرا ہے میں سہلاب میں گھرا ہوں ٹھیک 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 مگر اس وقت ہم تعلیم پر نہیں میڈیا پر بات کر رہے ہیں بھائی دیکھو اگر تعلیم نہیں ہوتی ہے تو میڈیا ہو جاتا ہے ٹھوس کس قسم کی بات کر رہے ہیں ٹی ایچ مجھے ایک بات بتاؤ ہمارے یہاں پاکستان میں ٹیلیویجن کون دیکھتا ہے سب غلط جو پڑے لکھے نہیں ہیں وہ دیکھتے ہیں جو پڑے لکھے ہیں وہ غیر ملکی چینل دیکھتے ہیں اخبار ہماری ملک میں کون پڑتا ہے سب پڑتے ہیں غلط جو پڑے لکھے نہیں ہیں وہ پڑتے ہیں سمجھے اور لکھتا کون ہے صحافی ہونے کے باوجود آپ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں آپ ڈرپوک صحافی ہیں میں ڈرپوک ہوں آپ ڈرپوک صحافی ہیں ایک نیڈر صحافی کا نام تم بتا دو ایک نیڈر صحافی کا تم نام بتا دو جو صحافی اپنے آپ کو نیڈر کہتے ہیں وہ حکومت حکومت کے کہنے سے نہیں ڈر ہوتے ہیں حکومت کی پرمیشن سے نہیں ڈر ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا جی میں صحافی نہیں ہوں تم تو خیل کچھ بھی نہیں اللہ معاف کرے کچھ بھی نہیں ہے you're nothing موسیقی موسیقی موسیقی